دو پرسیشن پیس فول گئی نہیں گئے وہاں سے اس مسجد کے سامنے سے تیسرے میں گورڑ کیسے ہوئی پھر اگر وہی تلوار کسی مسلمان کے ہاتھ میں آگئی تو کیا ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے تو پھول ہے دوسرے کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو تلوار ہے اگر آپ لوگ یہ تائے کر چکے ہیں کہ مسلمان ہی ذمہ دار ہے تو پھر انصاف کبھی نہیں ہو سکتا آپ کلیکٹیو پنشمنٹ مسلمانوں کو دے رہے گھر توڑ کر آپ آپ تو سرکار ہیں نا آپ خود رول آف لاغ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو کوٹ کی کیا زورت وہ پتر باز تھا تو ہم گھر توڑ دیں گے اس کا یاد رکھئے پاور is not eternal آج آپ پاور میں کلا آپ نہیں رہیں گے آج خود دلی پولیس کے کمیشنر یہ کہی چکے ہیں میڈیا کو کہ جو آر این پروسیشن نکالا گیا جہانگیر پوری سی بلوک میں وہ بغیر پرمیشن کے نکالا گیا پرمیشن پوچھا ہی نہیں انہوں نے دلی پولیس کمیشنر کا ایک اینہ ہے جب بغیر پولیس پرمیشن کے اس طرح کا یادرہ نکالتے ہیں اور اس میں ہتیار ہوتے ہیں تلواریں ہوتی ہیں پسٹل ہوتا ہے کنٹری میٹ پسٹل ہوتے ہیں پسٹل ہوتا ہے تو پھر یہ پولیس کیا خاموش تماشے بن کر بیٹھی تھی کہ پولیس گھنگی ہو گئی تھی اندھی ہو گئی تھی پولیس کہ کیسے آپ نے نکالنے دیا بغیر پرمیشن کے آپ کے اور اس میں ہتیار کی کیا ضرورت ہے جب آپ ریلیجیس پروسیشن نکال رہے ہیں ہتیار کیوں رکھتے ہیں اس میں آپ اور پھر ہتیار رکھتے ہیں ساتھ میں سا پرووکیٹیو نعرے لگاتے ہیں آپ کیوں اور تیسری بات آپ نے اس مسجد کے سامنے جا کر جھنڈا لگانے کی کوشش کیوں کی وہاں پر جھنڈا کیوں لگایا بلکہ آپ نے وہاں پر اس سے پہلے بغیر پولیس پرمیشن کے دو پروسیشن اپسی امیچہ اس دیش کے ہم منسٹر بنے ہیں یہ واحد آہ یونینٹ ریٹری جہاں پر لائن آرڈر ایم ایچ اے کے تحت آتا ہے چار وائلنس ہو چکے ہیں بہے بڑے ایک لائرز کا پولیس کا تصادم دوسرا دوہزار بیس کا جو پوگرام ہوا وہ تیسرا جو چھبیس جنوری دوہزار بیس کو جو کسانوں کے اندولنس حسلے میں جو وائلنس ہوا اور چوتھ آئیے میں جو پولیس پرمیشن نہیں دی خود کمیشن اور پولیس کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر آپ نے ان کو اتنا بڑا پروسیشن نکالنے دیا اور ہاتھوں میں ایک نئی دو نئی تین نئی پچیس سو تیس سو تلواریں ہیں ہاتھ میں کٹھا ہے پسٹل ہیں اور یہ بتا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تلوار اور یہ تفنچہ رکھنا کیا اسینچل لیلیجس پریکٹس میں آتا ہے کہ ای آرپی ہے وہ ہر جگہ پر جہاں پر پروسیشن جاتا ہے آپ مسجد کے اوپر درگا کے پچھنڈا لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں بھئے آپ آپ برابر اپنا پروسیشن نکالیے مگر پروسیشن میں پرووکیٹیو نعرے لگانا دیش میں رہنا ہے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا ملے کاٹے جائیں گے میاں فلاں فلاں یہ کون سا پرووکیٹیو نعرے لگا رہے آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر بغیر پرمیشن کے اجازت دے دی پولیس نے اجازت دے دی آج کمیشنر پولیس کہہ رہے ہیں آپ نے چودہ مسلمانوں کے رفتار کر لیا وہ اس میں سے کئی جووینائل ہیں کیا کر رہے ہیں بھئے آپ چودہ کے چودہ کو پکڑ لیا اور ایک لڑکا ہے انسار اس کا ویڈیو ہے کہ کمیشنر پولیس نہیں دیکھتے کمیشنر شاک نہیں دیکھتے کہ انٹیلیجنس نہیں دیکھتا وہ انسار کو بھی نوکیز بنائے وہ انسار تو اس پروسیشن میں ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں اتنا بڑے تلوار تھی اس کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا ہم یہاں پر مل کے رہے تھے بھارت ہمارا ہوتا ہے نا اس کو منوکیز بناتے ون سائیڈڈ کاروائی ہو رہی ہے اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وائلنس اسی وقت ہوتا ہے کمیشنر وائلنس جب سرکار چاہتی ہے جب سرکار نہیں چاہتی کمیشنر وائلنس نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی سرکار چاہتی تھی کہ وائلنس ہو آپ نے وائلنس ہونے دیا آپ کی ناک کے نیچے تلواریں نکل رہے ہیں گانے بج رہے ہیں پرواکیٹیو گانے آپ کے سامنے مسجد کے اوپر جھنڈا لگانے کوشش لگا دیتے ہیں کئی جگہ پر اس جگہ پر بھی لگایا گیا دو پروسیشن پیس فول نک چلے گئے تیسرے میں گھر بڑ کیسے ہوتی بھئی تو یہ سب چیزیں اس کی پوری ذمہ داری موڈی سرکار پر آئی دوتی ہے اور جو دلی کا مکہ منتری ہے وہ تو مسلمانوں کو بلیم کر دیا اب ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کا بیان دینے کہ مسلمانوں نے پتر پھیکے چناؤ جب آتے تو آپ سب کی اوٹ لیتے اور جب یہ معامل آیا تو آپ دکھاتے اپنا اصلی چہرہ تو دلی کی جنتہ کو یہ بھی دیکھنا ہے مکہ منتری کا دلی کے مکہ منتری کا یہ دوہرہ چہرہ کہ فوراً الزام لگا دیتے ارے بھئی وہاں پر بغیر پرمیشن کے جلوس جاتا ہے ہاتھوں میں ایک نہیں سوووں تلوارے ہیں مسجد کے اوپر جھنڈا لگایا جاتا ہے وہیں سے جھگڑا شروع ہوتا پورا سر لائن اوڈر کسی بھی سرکار صاحب بغیر میں لائن اوڈر کے بھی سرکار کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی بھی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ لائن اوڈر اور دنگے اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اچانک سے ہوتی ہیں اچانک سے نہیں ہوتی ہیں اچانک سے نہیں ہوتی ہیں میں آپ کو کئی انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کا حوالہ دے دوں گا بھیونڈی میں فساد ہوا اس کی انکوائری کمیٹی ریپورٹ دیکھ لیجئے کئی انکوائری کمیشن ریپورٹ دیکھ لو آپ جب سرکار چاہتی ہے وہ کمینل وائلنس ہوتا ہے اور ہمیشہ ریلیجیس پروسیشن سے ہی کمینل وائلنس ہوتا ہے جب ڈلی کا پولیس کمیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس سے پرمیشن نہیں لیا گیا دیش کی راجدھانی میں کیا اس طرح کا کام ہوتا ہے سنیے سپ آف دی ٹنگ نہیں کوٹ ہوا ہے انڈیا ٹوڈے کے ایک جنرلس نے اس کو کوٹ کیا ہے اور میں نے ابھی ری ٹوئٹ کیا ہے اس کو کیا بات ہے دلی کی راجدھانی میں آپ جلوس نکال لے دیتے ہیں ایسے ہی آپ دو اچھا چلیئے آپ کی بات تھوڑی دیر کیلئے مان لیتے ہیں دو پروسیشن پیسفل گئی نہیں گئے وہاں سے اس مسجد کے سامنے ایسے تیسرے میں گورڑ کیسے ہوئی پھر کیا دلی کی راجدھانی میں تلوار کو لے کے پھر سکتا ہے اگر وہی تلوار کسی مسلمان کے ہاتھ میں آگئی تو ایک تلوار ہاں نہیں دیئے یہاں پر ایک نہیں سوووں کے ہاتھ میں تلوار ہیں کٹا ہے پسٹل ہے مسلمانوں کے خلاف اناب شناب کے آپ نعرے لگا رہے ہیں گانے بجا رہے ہیں ارے الیجیس پروسیشن ہے رام کے نام پہ نکال رہے ہیں اور اس میں گالی کیوں دے رہے مسلمان کو آپ کسی مسجد پر درگاہ پر جھنڈا کیوں لگا رہے ہیں کیا اتھرا کند میں آپ نے نہیں دیکھا کہ درگاہ کے اوپر چڑھ کر جھنڈا لگا دیا گیا وائلنس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں وائلنس کی کوئی اجازت نہیں دیتا مگر جب سرکار خود خاموش تماشے بن کے بیٹھی بھی ہے تو پھر یہ تماشا ہو رہا ہے آپ پکڑی ہے نا آپ دیکھئے آپ لوگ سنیے میں آپ سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر جھنڈا لگانے کا ویجیل کیوں نہیں دکھا جاتا ٹی وی کے اوپر مسجد کے سامنے وہ گانے بجائے جا رہے ہیں کیوں نے دکھا تھا میڈیا میں صرف سوشل میڈیا پر کیوں آتا ہے مسجد کے سامنے تلواریں لہرائی جاتی ہیں مسجد کے سامنے ٹھہر کر میاں فلان فلان گالی دی جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ اگر کوئی خانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ایکشن لیجئے کوئی روک رہا نہیں ہے آپ کو ڈیو پروسس آف لاؤ فالونا چاہیے مگر یہ کونسا ہے آپ تو سیلیکٹیو لاؤ اپلائی کر رہے ہیں وہ انسار جو بچے کو روکا سمجھایا اسی کو میں نیکیوز بنا دی آپ اس میں جومنائل بچے ہیں اس میں آپ ون سائیڈڈ ایرس کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی میں یہ چارج لگا رہا ہوں دلی سرکار کے اوپر موڑی سرکار کے اوپر دلی کے پترم بازی کے اوپر . what appeasement is the you are in power you are in power in every place what appeasement is happening mob lynching is appeasement is it is mob lynching and appeasement is playing provocative songs against muslims appeasement carrying swords and saying that مسلمان ڈیش ڈیش is that appeasement erecting a flag on a مسجد and درگاہ is it appeasement of whom کس کا appeasement ہو رہا ہے کیونکہ دلی کی law and order ایک واحد یونین تریٹری ہے جو موڈی سرکار کے تحت آتی ہے law and order میں آپ کو example دے رہا ہوں چار بڑے بڑے وائلنس ہوا ہیں ایک lawyers کا protest 2020 کا program تیسرا آپ کے 26 january کو جو pharma's کے protest میں وائلنس ہوا تشدد ہوا اور چوتھا یہ لیکن سر پہلے بھی دو reprocessions نکالے گئے وہی تو میں آپ سے وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دو جب peaceful چلے گئے تیسری ایک procession میں ہی انہوں نے اس مسجد کے اوپر وہاں پر وہ جھنڈا لگایا سنیے سنیے وہیں پر انہوں نے تلواریں ان کی ہاتھوں میں ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہر ایک کی ہاتھ میں تلوار ہے میں فوٹو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ لو آپ ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ کو لیکن دوسرا پرشن ہے کہ وہ ایک جو بندہ جو گرفتہ ہو آئے second or third abuse اس نے اکسایا ہے انسار کو جو آپ accuse بنا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اس لڑکے نے کنٹرول کیا وہاں پر میں انسار میرا کوئی دوست نہیں ہے نہ میرے پارٹی کا ہے نہ میں اس کو جانتا ہوں مگر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ہندو کہہ رہے ہیں وہاں کے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں اس کے پڑوسی ہندو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں انسار کی انٹیگریٹی پر اس کے کیاریکٹر پر وہ کہہ رہے ہیں آپ بغیر پرمیشن کے دیتے ہیں اور آپ کی ناک کے نچے سب چیزیں ہوتی ہیں اور آپ یہ الزام لگاتے ایک طرف آپ کیا بڑھے میڈم بھولیے میڈم آج بھی پھر سے پتھ رہا ہوا آج بھی سٹولن پیلٹنگ ہوا نہیں نہیں وہ پولیس بول دی وہ جس کے گھر میں گئے تھے وہاں سے پتھ رہے ہیں معاملہ پیسٹو لے پولیس نے کہہ دی سی پی نے کیا کہا سی پی نے یہ کہا سی پی نے یہ کہا کہ کون سے بھی مسجد پر فلاگ انسٹال نہیں کیا گیا یہ مطلب آپ بھر سے فلاگیں میں سی پی صاحب کو ویڈیو دیکھ 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 میں ابھی ٹویٹ کرتا ہوں تھوڑ دیکھ دیکھ میں وہ ویڈیو وہ آپ لوگو بھی دکھاتا ہوں دیکھ لو آپ مسجد کے اندر وہاں پر جھنڈے پڑے ہوئے ہیں کسی بات کر رہے ہیں وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کم سے کم اتنا دو جھوٹ مت بولیے تلواریں لے کر کیوں جاتے ہیں بھائی ان کے ہاتھ میں کیا کٹے نہیں تھے ان کے ہاتھ میں پسٹل نہیں تھے جو پروسیشن میں تھے دوسری طرح سے تلوار پسٹل ہے کہاں سے آیا ہے وہی تم کہہ رہے ہیں آپ نے اجازت کیوں دی اگر تلوار کسی کے ہاتھ میں ہے تو پکڑی ہے نا پھر آپ کیا ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے تو پھول ہے دوسرے کے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو تلوار ہے وہ کہاں سے آگیا ہے چھت پہ پترہ ہے سب چیز ہے کوئی چھت پہ پتر ہتر نہیں ہے آپ جب دو پروسیشن پیسفل نکل گئے بغیر پرمیشن کے سنیے کوئی ورزن ایک ہی ایک ہی ورزن ہم پچھلے چالیس پچاس سال سے سن رہے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا مائنورٹی ذمہ دار ہے اس کا ایک ہی ورزن سن رہے ہیں اور جب انکوائری کمیشن کی ریپورٹ آتی تو اس میں سچا ہی سامنے آتی میں آپ کو کتنے میں آپ سنیے اب آپ سننا چاہ رہے ہیں میں سناتا ہوں آپ کو سنیے رگوبیر دیال کمیشن رانچی میں کیا ہوا نائنٹین سکسٹی فور میں پھر نائنٹین ایٹی نائن ہاں اس کے بعد پھر آپ کو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ 22 اکٹوبر 1977 کو وارانسی میں کیا ہوا چوتہ 1978 رام نووی پروسیشن جمشید پور میں کیا ہوا 1979 کو کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا بالا صاحب دیورس نے وہ سن لیجیے ساتھ اپرل کو پھر اس کے بعد آپ آ جائیے 1989 کوٹا میں رام نووی کا جلوس پھر آپ آ جائیے بھاگل پور کو بھاگل پور میں پھر آپ آ جائیے بھاگل پور میں 24 اکٹوبر کو تارتار پور میں کیا ہوا پھر آپ آ جائیے رامانندن کمیشن آف انکوائری نے کیا کہا تھا ڈیڈ ٹول کیا تھی کتنے آ اچھا پھر کرنل گنج اتر پردیش کا پڑھ لیجیے سنیے 1991 سارنپور اتر پردیش میں کیا ہوا سیتہ اماری اکٹوبر 1992 کو درگا پروسیشن تھا کیا ہوا آپ کو میں کتنے ایگزامپل دوں کوئی وہ ٹائم میں نہیں کوئی سنیے سنیے آپ کے آپ کے کیمرا ایک آنکھ کے اندھے ہیں آپ کے کیمرا دو آنکھ دکھانا چاہیے آپ ایک آنکھ کے اندھے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں کیا آپ کو نہیں دکھائی دیا وہ تلواریں کیا آپ کو نہیں دکھائی دیا کٹی اور وہ تفنچے کیا آپ کو نہیں سن آپ کے کانوں کو نہیں سنائی دی رہا ہے اس طرح کے گانے کیا آپ کو نہیں دکھ رہا کہ اترا کھنڈ میں رات میں جلوس نکالا گیا اور وہاں پر کیا کیا بکواس بکا گیا آپ دکھائیے آپ کا اختیار ہے میں روک نہیں سکتا آپ کو مگر میرا کام ہے جو سچا یہ بولتا رہوں گا چاہے مجھے نہ دکھاؤ آپ اس کو بھی بند کر دو آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ پیگیسس کے ذریعے سے اور آپ اپنے ٹیکنالوجیکل جو بھی آپ کہنے ویر ویٹ آل اس کے ذریعے سے اگر آپ کہنے واتس ایپ چارٹ ہیں تو پھر آپ پہلے سے کیوں پولیس نہیں رکھے وہاں پر کیوں آپ نے پولیس پرمیشن آپ خود کہہ رہے نہیں دیا تو پولیس کا وہاں پر انتظام کیوں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا کہ تلوار لے کر جاؤ بیٹا تو فنچہ ساتھ میں لے کر جاؤ گانے بجاؤ وہاں پر سب آپ کے پاس ہے نا ٹیکنیکل چیزیں آپ کے پاس ہیں ہر چیز آپ کے پاس ہے آپ رکھتے کیوں نہیں پھر اس کو سر رانچی والے میں بھی پولیس نے بولا کہ لوگوں نے مسجد سے نکل کے دنگیں کیے تو اس پر کیا بولنا ساتھ میں میں ہرگز نہیں مانتا اس بات کو میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دلی کے دنگوں کے بارے میں کہا تھا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کوٹ کے فیصلے پڑھ لیجیے آپ جو دلی دنگوں کے بارے میں پورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں رانچی پہ کیا بولنا ہے رانچی سے پوچھئے کانگریس کو پوچھئے کانگریس کو پوچھئے نا رانچی کے بارے میں ان سے پوچھئے جو آکے مکھے منتری ہیں آپ ایک اگر آپ لوگ یہ دماغ بنا جتنے بھی پاور میں ہیں جو سٹیٹ میں چیف منسٹرز ہیں چاہے کانگریس کے ہوں بی جے پی کو ہوں یا نان کانگریس کے ہوں اگر آپ لوگ یہ تائے کر چکے ہیں کہ مسلمانی ذمہ دار ہے تو پھر انصاف کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ جسٹس چاہتے ہیں تو انکواری کمیشن لگاؤ لگا کر معلوم کرو کیوں ہو رہا ہے سب چیزیں یہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں آپ جہاں جہاں رسپیکٹیو آپ آپ جا کر دلی ہائی کورٹ کو بولی ایک سٹنگ ہائی کورٹ جج دیجئے چلی تحقات کرائیے پولیس کا کیا رول تھا پولیس نے پرمیشن دیا پولیس نے اگر پرمیشن نہیں دیا تو کون ذمہ دار اگر پولیس نے پرمیشن دیا تو کون سے روٹ کا پرمیشن دیا اور اگر تلواروں کا پرمیشن دیا تھا کہ پولیس نے تو فنچوں کا پرمیشن دیا تھا کہ پولیس نے سب پولیس کو بتانا پڑے گا اور کیسے سچائی سامنے آئے گی بلکل کرائیے آپ سچائی کو دیس کے سامنے لانا چاہتے ہیں کروائیے آپ چاہے جھارکن کا ہو چاہے بنگال کا ہو چاہے راجستان کا ہو میں راجستان کے بارے میں آپ لوگوں سے تین دن پہلے بات کیا تو آپ لوگ سوال کیے آج کی ریپورٹ ہے دو ٹیلر کی دکان ہے ایک مسلمان کی ٹیلر کی دکان ہے پوری جل گئی دیکھئے پڑی آپ اخبار کی ریپورٹ ہے میری نہیں ہے ریپورٹ ہو مطلب سرے بنگل جارکن ڈیلی ہے پوری انسیننٹس پہ آپ سٹنگ جٹ سے انکوری کرائیے بلکل کروائیے سچائی کو سامنے آنا چاہیے انسار کے جو ہندو نیبرز ہیں وہ خود اس کے کیریکٹر کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں انسار کے سر لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اتنا بڑا لاؤڈ سپیکر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا اور کیا ہونے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر مہاراشرہ میں بھی اب چھوڑ دیجئے نا آپ یہ لاؤڈ سپیکر کی بات کریے وہ وہ مہاراشرہ کی سرکار کو بولنا چاہیے مانے دو بھائیوں کا جگڑا ہے مار اویسی کا نام لیتے ابے نام بولو باپ نے تمہارے پتا جی نے آپ کا نام رکھا وہ نام رکھ کے بولو نا مگر اویسی کا نام لیں گے ہمارے باپ نے ہمارا نام اصد اویسی رکھا ہمارا نام بولے جاتے ہیں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے اببہ نے ہمارا نام اصد اویسی رکھا آپ کی اببہ نے آپ کا کوئی نام رکھا تو بولو نا دو بھائیوں کا جگڑے میں وہ اسی کو کیوں لے کیا رہے ہیں یہ وہاں کی state governments responsible ہیں the state wherever violence has taken place it is the responsibility of the state government in Delhi the law and order lies the responsibility lies with the union government and this is the fourth violence which has taken place under the esteemed auspicious of shri amitya after having become the home minister first was the lawyers protest second was the Delhi program third was the 26th january farmers violence and the fourth was this it clearly shows that you have failed to discharge your duties your own police commissioner is saying without permission the procession was taken out and two processions have passed off peacefully in front of that masjid the third procession deliberately indulged and they wanted to create a nuisance and create a problem they were successful in that they erected a flag on the masjid please tell me if it is a religious procession what is it that makes you to erect a flag on a masjid please tell me how is it that if you are taking a religious procession you carry swords you carry arms you carry country made pistols and that too in the capital of Delhi of our country is this the message which you are sending out to the whole country and to the whole world that this can happen in a capital of a country and if you have given permission please show me what was the route was the route followed you give permission and you are responsible to maintain the peaceful passing of that procession and i am i have been saying this consistently after reading various commission of inquiry report that if the state government wants a communal violence to take place it happens if they don't want nothing happens sir kuch dint phele bulldozers chalaya gaya ab jamaday hind ab supreme court ja raha may bhi jaunga may bhi court ko jaunga abhi am decide karingay ke kahaan pe jana koonse court me jana kyunke yeh sarasar ghalat hai sunye agar agar may somit ko ya prasad dhosekar ko agar criminal case unpeh book hota to criminal case agar court sza deta to sumit or prasad ko sza deta prasad ke ghar to nne ko kis bunyat pe ghar to raha bhai ab ab collective punishment musliman ko dhe rhen ghar to raha ab ab chaliyya ab phtr 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 ہے law توڑا نہیں مگر آپ تیہ کر رہے ہیں آپ کا جج بن چکے ہیں کہ چیف منسٹر جج بن چکا ہے وہ جج بن کر تیہ کرے گا گھر توڑ دو گھر توڑ دیں گے یہ سراسر ظلم ہے یہ illegal ہے یہ یہ حرکت کرنا اور اگر بولتے ہیں illegal گھر بنایا گیا permission نہیں تھا تو آپ کو چار دن پانچ دن پہلے پہلے نہیں معلوم تھا کتنے illegal گھر نہیں بنایا گیا بتائیے صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑنا یہ collective punishment punishment دیا جا رہا ہے مسلم community کو سسٹم آپ کا سمیدھان کے تحت چلے گا آپ ایک نیا رول بنا رہے اپنی مرضی سے law law کے تحت کام کرو آپ سمیدھان سے بڑے نہیں ہیں کیا سمیدھان آپ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو بغیر کوٹ اگر کوٹ کنوک بھی کرتا ہے کسی پھتر پھیکنے والے کو تو اس کو سزا ہوتی ہے اس کے گھر کو سزا ہو دیتے آپ گھر کو توڑ دیتے زمین دوست کر دیتے آپ کونسی مثال دے رہے ہیں آپ نے سمیدھان پر ہوت لیا یا پھر اپنی ideology پر ہوت لیا آپ نے آپ دیش کو اپنے پردیش کو سمیدھان سے چلائیں گے منمان ہی کر لیں گے آپ تیہ کریں گے کون ملزم ہے کون ملزم تو کوٹ کیوں ہے کوٹ کو بند کر دی مدیہ پردیش کے پورے بول دیجئے جا کر چیف جسید آف انڈیا کو کہ سر آپ آپ کے کوٹس کی طورت نہیں ہے بند کر دے سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے آپ آپ کیسے کسی غریب کا گھر توڑتے آپ اس موسم میں گرمہ میں سمر میں رمضان کی مبارک مہینے میں پورے گھر والوں collective punishment دے رہا الیگل تھے اگر تھے تو آپ کو پانچ دن پہلے نہیں معلوم تھے الیگل تھے آپ سو رہے تھے کیا کیا انہی کا گھر الیگل ہے کہ دوسروں کا گھر الیگل نہیں ہے کتنوں کے گھر الیگل نہیں ہے بتاؤ آپ مگر آپ یہ بول کے توڑے ہیں کہ یہاں سے پتھر پھیکا گیا تھا ایک بچی کا ویڈیو بار بار دکھاتے ہیں آپ لوگ کہ بچی پتھر پھیک رہی ہے وہ بچی پتھر نہیں پھیکے گی تو کیا کرے گی مر جائے گی وہ آپ جا کر بچانا تھا نا اس کو بچی کو آپ نیہتی بچی وہ وہاں پر نچے جو حجوم کھڑاوا ہے ماب کھڑاوا ہے جس میں گالیاں بکی جا رہی ہیں جس میں اناب شناب باتیں بکی جا رہی ہیں مجبور کر دیو اس کو آپ اس کی جان بچانے کے لیے آپ آپ گھر توڑ دیو اس کا یہ آپ کا sadistic pleasure آپ کو ملتا ہے ان چیزیں کر کر آپ کو سر ڈیلی وائلنز میں ایک اور آرسٹ ہوا ہے ابھی ابھی اور شیخ احمد کا اس نے ایسا ڈسکلوز کیا ہے پولیس کے سامنے کنفیشن is not admissible in court of law پولیس جو کچھ بکواز بکتی ہے وہ کوئی خدا کی آسمان سے آیات نازل نہیں ہو رہی ہے سنیے کون کیا خبول کیا اس نے آرے چھوڑیے نا خبول کیا تو پھر یہ 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 جو ڈلی کے رائٹس کے کیسوں میں کتوں کو کوٹ نے بری بھی کر دیا اور بیل دے رہی ہے یہی کہہ کر یہی جھوٹ دور آ گیا تھا خبول کر لیے تو یہ تو یو پی سرکار کو بولنا چاہیے اب چلائیے بلڈوزر چلاو بلڈوزر آشیش کے گھر پر دیکھتے ہیں ہمت ہے تو تمہاری تم نہیں چلاو گے کیونکہ اس کا نام آشیش ہے تم اس کے گھر پر چلاو گے جس کا نام احمد ہے چلاو بلڈوزر بتاؤ اپنی امانداری کو تم اتنے ہمت والے ہیں تو تم نہیں چلاو گے اس کے گھر کے اوپر کیونکہ وہ ٹینی اس کا نام ہے احمد کا ہوگا گھر تم توڑ دوگا احمد کا یہی تمہاری طرف داری ہے یہی تمہاری بائسنس ہے چالنج کر رہا ہوں چلاو اس کے گھر توڑو چلو بلڈوزر لگ جاگے چلاو اس کے گھر پر نہیں چلاو گے تم بلڈوزر پھول برساؤ گے اس کے اوپر تم لوگ مگر ایک غریب بچی جو بے چینی کے عالم میں پھتر پھیکی تو اس کا گھر توڑ دیا آپ نے ایک کی بیل سپریم کورٹ کینزل کر دی مگر اس کا گھر آباد ہے ایک غریب کا گھر آپ نے برباد کر دیا آپ جج بن گئے ڈاڈشک وڈی ڈاڈشک وڈی ڈاڈشک پھیلوں ڈاڈشک پہلوں موسیقی موسیقی